فرویز الہی کی بازیابی اور پولیس آفیسرز کے خلاف توہین عدالت کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب، سی سی پیو لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس پی سیکیورٹی لاہور کو طلب کر لیا کیا ان لوگوں کے پاس کوئی آرڈر تھا؟ کیا کسی نے نہیں پوچھا تمہاری جردت کیسے ہوئی؟ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جسٹس امجد رفیق کے ریمارکس کہا اگر پولیس افسران پیش نہ ہوئے تو شوکاز نوٹسز زاری کریں گے جیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کا کیس آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات چھٹی پر چلے گئے بابر آوان کی ڈیوٹی جج کو درخواست کی سماد کرنے کی استعداد یہ کیس آفیشل سیکرٹ ایک کا کیس ہے میرے پاس آفیشل سیکرٹ ایک عدالت کا اختیار نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سنوں تو اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ سے آرڈر لینا ہوگا ڈیوٹی جج راجہ جباد ابباس حسن کے ریمارکس کیس کی سماد سات ستمبر تک ملتوی ڈاکٹر آسم اور دیگر کے خلاف سترہ عرب کی کرپشن کا ریفرنس واپس جیمن نیاب کو ارسال کرنے کا حکم احتساب عدالت کے دائر اختیار سے متعلق ڈاکٹر آسم کی درخواست منظور نئے قانون کے تحت ریفرنس احتساب عدالت کے دارہ سماد میں نہیں رہا فاروک نائک کے دلائل جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیئے اب نئی ترمیم آگئی ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے مہنگی بجلی نامنظور عوام کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا میاں والی میں تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہر تال چھوٹی بڑی ماکیٹیں بند دکانوں کو تالے داؤت، خیل، وہاں بچنا، موچ اور گھردن ہوا میں بھی کاروباری مراکز بند تاجروں کا بجلی کے بلوں میں تمام ٹیکسس ختم کرنے کا مطالبہ اور شریلنکا میں مزید بارشوں کا امکان زکار شرف نے ایشیا کپ کے باقی میچ پاکستان میں کروانے کی تجویز دے دی چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی کا بی سی سی آئی کے سیکٹری جے شاہ سے رابطہ کینیڈی میں پاک بھارت کا بارش سے متاثر ہونے والے میچ پر تبادلے خیال زکار شرف نے کہا پاک بھارت میچز دوبئی میں بھی کھیلے جا سکتے ہیں ایشیا کپ بڑا ٹورنمنٹ ہے بارش کی وجہ سے متاثر نہ کیا جائے جیشاہ نے کہا ہم صورتحال پر غور کر رہے ہیں